تائس سروی 2019 کی صبح مہارتی جہایت کا جواب دینے کے لیے چار مراج تیارے اپنے حدف کی طرف غلوانہ ہوئے جن کا تعلق پاک فضائیہ کے نمبر 15 ٹیکٹیکل اٹیک سکوڈن سے تھا جن کو حرف عام میں کوبراز کے نام سے پہچانا جاتا ہے تیشدہ حکمت عملی کے تحت ایک خاص فاصلہ تیگ کر کے سکوڈن لیڈر فہد اور سکوڈن لیڈر وقار اپنے مراج تیارے تیس ہزار فٹ کی بلندی پہ لے گئے اور نو بچ کے پچیس منٹ پہ دونوں نے اپنے اپنے جدید ترین ہوتکار ایچ فور بم طویل فاصلے سے اپنے نشانوں کی طرف فائر کر دیے ہتیاروں کے فائر ہوتے ہی باقی کے دو مراج تیاروں نے ایچ فور ہتیاروں کا کنٹرول سنبھال لیا اور انہیں بھارتی اہداف کی طرف داغنے کی تیارے شریع کر دی سب سے پہلے ونگ کمانڈر فہیم جن کا تیارہ فلائی لیفٹن اویس اڑا رہے تھے انہیں اپنے ماتحت ایچ فور بم کو راجوڑی میں بھارتی آرمی کے برگیڈ ہیڈکوارٹر کے قریب داغا جس کی وجہ سے بام موجود بھارتی جنیلوں کے حواس باکتا ہو گئے اسی اثنا میں سکوڈن لیڈر فیصل جن کا جہاز ونگ کمانڈر راشت اڑا رہے تھے انہوں نے بھی اپنا بم نوشہرہ میں بھارتی آرمی کے اسلحہ ڈیپو کے قریب داغا جس سے تمام بھارتی ہتھیار ناکٹارہ ہو گئے اس محلک حملے نے دشمن پہ ایسی دھاک بٹھائی کہ جس سے آج بھی بھارتی فوج کام پھٹی ہے آپ نے اس انیمیشن کو ملائزہ فرمایا بیسکلی یہاں جو چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نمبر 15 سکوارڈن سے ان میراجر کارفٹ کا تعلق تھا اور اب نمبر 15 سکوارڈن میں جیٹن سی آ چکے ہیں دوسرا آپریشن سویفٹ ریٹورٹ میں انڈیا نے بھی اپنے پچاس سال پرانے مک ٹونٹی ونز کو یوز کیا جبکہ پاکستان نے بھی اپنے پچاس سال پرانے میراجر کارفٹ کو یوز کیا یہ دونوں اولموسٹ اوبسولیوٹ ائر کارفٹ ہیں لیکن دونوں ائر فورسز نے اس میں کافی زیادہ چینجز کی ہوئی ہیں موڈیفکیشنز کی ہوئی ہیں یہاں ہمارے سامنے جو ڈومینٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ائر فورس اور انین ائر فورس کی جو مینٹیننس ہے ان کے جو مینٹیننس اور پرپیر ہونے کا لیول ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے ایک طرف مک ٹونٹی ونز تھے جو کہ مک ٹونٹی ون شوٹ ڈاؤن ہو گیا ایون دو اس مک ٹونٹی ونز میں میزائل پروچ وورننگ سسٹم سے لے گئے اس کے باوجود بھی وہ پاکستانی میزائل کا پتہ نہیں لگا سکے دوسری دفع ہمارے میراج ائر کارفٹ تھے جو کہ پچاس سال پرانے ہونے کے باوجود بلکہ پچاس سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں اتنا پرانا ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایچ فورٹ جیسے سٹینڈ آف ویپنز کو ریلیز کیا نہ صرف ریلیز کیا بلکہ پوری اس کی ویڈیو بھی موجود ہے کہ پہلے وہ ٹارگٹ کی طرف تھا پھر ہم نے اسے ٹارگٹ سے موڑ کر خودی سائیڈ پر امپیکٹ کروا دیا مدلب کہ آج بھی وہ ائر کارفٹ اتنے کیپیبل ہیں کہ وہ ہائپر سیشن بومز کو کیری کر سکتے ہیں انہیں سٹینڈ آف رینج پر فائر کر سکتے ہیں دشمن کے ایڈ فین سسٹمز کو کرپل کرتے ہوئے آگے جا سکتے ہیں ایون دو آج اگر میراج ائر کارفٹ کا رو مٹیریل دیکھا جائے جو وہ پیلوڈ کیری کرتا ہے تو وہ جی ایف سیونٹین سے زیادہ کچھ معاملات میں پیلوڈ کیری کر سکتا ہے حالانکہ یہ 1967 کا ایرہ 68 کے ایرہ میں ہمارے پاس آئے تھے دوسرا ہمیں موڈرن ایرہ کی یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ آج کے دور میں فائٹر ائر کارفٹ کا ائر فریم مٹر نہیں کرتا اگر اس کی ایویونک سپیریر ہے اس کے انٹرنل سب سسٹمز کمپیوٹر سسٹم یا جسے ہم ان کے سوفٹ ویئرز گھتے ہیں وہ سپیریر ہیں تو وہ ریلیونٹ جہاز اس کا ائر فریم 1970s 1980s کے دور میں مٹر کرتا تھا جہاں سپیڈ، منوربیلٹی، کلوز کمپیٹ میں بہت زیادہ ہوتی تھی لیکن اب جنگے بی وی آر کا دور ہے اور آپ کو سٹینڈ آف ویپنز پر مزائل یا بومز فائر کرنے ہوتے ہیں یعنی کہ آج کے طور میں جو بومز ہیں وہ بھی گلائیڈ کر سکتے ہیں ایک خاص رینج تک جا کے مزائل کی طرح ہٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ جو ایج فور سٹینڈ آف ویپن ہے اس کی رینجو الماس 90 کلومیٹر یا 60 سے 70 کلومیٹر سے زیادہ بتائی جاتی ہے کچھ جگہ 120 کلومیٹر بھی لکھی ہوئی ہے یہ ویڈیو بیسکلی آپریشن سویفٹ ریٹورٹ میں میراج ائرکرافٹ کو زیادہ کنسیڈر کرتے ہوئے بنائی گئی ہے تاکہ اس چیز کو بتایا جائے کہ میراج ائرکرافٹ 50 سال پرانے ہوتے ہوئے بھی کتنا بہتر پرفارم کر رہے ہیں پاکستان ائر فورس میں اور ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ کہ ایک نیو چینل ہم نے بنایا ہے کونفلکٹ کارڈ اور اس کو ضرور سبسکرائب کرجئے گا کیونکہ اس پر ہم جیو پولٹکس رلیٹڈ وہ چیزیں ڈسکس کریں گے جو نورمل مینسٹری میڈیا پر ڈسکس نہیں کی جاتی اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور کمنٹ سیکشن میں بھی ہم نے اس کا لنک پنک کیا ہوا ہے سو کاننٹلی سے جا کے سبسکرائب کرجئے گا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو دلچسپ رہی ہوگی ملنگ اگلی ویڈیو مدب تک کے لیے اللہ حافظ